اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہی ہیں سب کچھ سیکھو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کی عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہیں عورتوں کے بلا وجہ رونے کا کیا راز ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آپ نے اکثر عورتوں کو مو چھپائے روتے ہوئے دیکھا ہوگا ایسے ہی بے وجہ رونے سے بعض جاہل لوگ عورتوں کے ان آسووں کو مگرمچ کے آسووں سے تشبیح دیتے ہیں لیکن بہت کم لوگ اس حقیقت کو جانتے ہوں گے کی عورتیں بلا وجہ کیوں روتی ہیں ایک لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھا امی آپ ہمیشہ روتی کیوں ہو ماں نے مسکرہ کر جباب دیا کیونکہ میں ایک عورت ہوں لڑکے نے کہا کی مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی ماں نے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا تم شاید کبھی سمجھ بھی نہیں پاؤ میرے لال لڑکا اپنے اببہ کے پاس چلا گیا اور ان سے پوچھا اببہ امی وغیر وجہ سے کیوں روتی ہیں باپ نے کہا بیٹا تمام عورتیں بلا وجہ رو لیتی ہیں لڑکے کو اس وقت کوئی صحیح اور واضح جواب نہ ملا اس بات کو کئی سال گزر گئے لیکن وہ لڑکا ابھی تک عورتوں کے وغیر وجہ سے رونے کو نہیں سمجھ پایا تھا پھر اس کو ایک بزرگ کے بارے میں پتا چلا وہ ان کے پاس گیا اور ان سے یہی سوال پوچھا ان بزرگ نے جواب دیا بیٹا جب اللہ نے عورت کو بنایا تو اس کو مضبوط کندوں سے نوازا تاکہ وہ دنیا کے بوجھ برداشت کر سکے اور اس کو نرم پیار کرنے والے بازوں سے نوازا تاکہ وہ ان سے استراحت دے سکے اور اس کو ایسی قوت سے نوازا تاکہ وہ اپنی کوخ کا بوجھ برداشت کر سکے اور بچے کو جنم دے اور کبھی اپنے آپ کو دھتکارنے کے گم میں اس کو سہ سکے پھر اس کو وہ خاص قوت بھی اتا کی کہ وہ اپنے خاندانی کے غموں اور پریشانیوں کو برداشت کر سکے اور ان کا خیال رکھ سکے اور وہ سکتے سے سکت پریشانی میں بھی بینہ کوئی شکبہ زبان پر لائے اپنے قدموں پر مضبوطی سے قائم رہ سکے اور اللہ پاک نے عورت کو کبھی نہ ختم ہونے والے پیار اور ماف کرنے والے دل سے بھی نوازا کیونکہ اس کی اولاد کتنی بھی گستاک اور نافرمان ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ اپنی اولاد کو ماف کر سکے اور اسے پیار دے سکے اور آخر میں اللہ پاک نے عورت کو آنسو بھی عطا کر دیئے کی جب کبھی عورت کی مشکل اور تکلیف حد سے بڑھ جائے تو ان کا بوچ کم کرنے کے لیے وہ چند آنسو بہا سکے اپنے غموں کو کم کر سکے اور پھر نئے سرے سے زندگی کے غموں کا سامنا کر سکے اور یہی اس کی زندگی کا واحد کمزور نکتہ ہے اس لیے ہمیں عورت کے ان آنسووں کی عزت کرنی چاہیے ان آنسووں کو عزت دینی چاہیے اور ان کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے چاہیں بھے بغیر کسی بجا سے ہی آنسو کیوں نہ بہائے بیٹا تمہاری خوراک کی نلی اسی لمحے کار دی گئی تھی جس لمحے تم اس دنیا میں آئے تھے مگر اس کا نشان ناف کی صورت میں آج بھی تمہارے جسم پر موجود ہے تاکہ تم ہمیشہ اس عظیم ہستی کو جو کی عورت ہی ہے اسے یاد رکھو جس نے نو مہا تمہیں اپنی کوخ میں سنبھال سنبھال کر رکھا پھر یوں اس لڑکے کی تلاش ختم ہو گئی اور اسے اپنا جباب مل گیا تو دوستو یہی وجہ ہے عورت کے بلا وجہ رونے کی